بابا آپ نے ایک دفعہ دو سمندروں کا بتایا تھا جن کا قرآن میں بھی سوہر حمان میں ذکر ہے اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے وہ دیکھے ہوئے دنے ہیں تو وہ کہاں واقعہ ہیں ہاں مرج البحرین یلتقیان دو سمندر ہیں آپ اس میں ملتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں جدہ ہو جاتے ہیں ایسے جیسے اس میں ایک آڑ ہے یہ ایک کیپ پوائنٹ ایک جگہ ہے کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ آفریکا اور وہ دنیا کا ایک کنارہ ہے وہاں دونوں سمندر ملتے ہیں لیکن وہ ملتے نہیں ہیں ایسے ملتے ہیں اور مل کر جدا ہو جاتے ہیں واضح نظر آتا ہے میں نے وہ دیکھے ہیں اس جگہ پر کیپ پوائنٹ پر میں گیا ہوں ایک کا رنگ ہرا ہے ایک کا رنگ نیلا ہے ایک انڈین اوشن ہے اور ایک اٹلانٹک اوشن ہے وہ دونوں وہاں پر ملتے ہیں ایک کا رنگ ہرا ہے ایک کا نیلا ہے دونوں کے ٹمپریچر میں فرق ہے ایک تھنڈا ہے ایک گرم ہے ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے دونوں ملتے ہیں اور مل کر جدا ہو جاتے ہیں وہ ایک عجیب منظر ہے ایک کمال منظر ہے اللہ کی قدرت پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے یعنی اللہ کی قدرت وہاں دیکھنے والی ہے دونوں سمندر مل رہے ہیں لیکن علیدہ ہو جاتے ہیں اور جن دنوں میں گیا تھا وہاں اس وقت میں نے دو دفعہ دیکھا ہے وہ دو دفعہ گیا ہوں وہاں تو ان دنوں میں وہاں بٹا ایک کیمپین چل رہی تھی کہ دنیا کے سات عجوبے ہیں نا تو اسے آٹھویں عجوبہ قرار دیا جائے یہ ایک کیمپین چل رہی تھی تو جتنے ٹورسٹ وہاں پر آتے تھے تو وہاں پر وہ لکھتے تھے بکس بنائی ہوئی تھی کہ آپ اس کو ووٹ دیں کہ اسے بھی دنیا کا آٹھویں عجوبہ قرار دیا جائے کہ یہ کے پوائنٹ جو جگہ ہے یہاں دو سمندر ملتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں جدا ہو جاتے ہیں تو ایک تھا کونسا انڈین اور دوسرا اٹلانٹک اٹلانٹک اوشن یہ دونوں کیپ ٹاؤن وہ مقام ہے جہاں ملتے ہیں لیکن جدا ہو جاتے ہیں